السلام علیکم مائن نیم جاوید اکبال ایوان پوائنٹ آف سیل کی فورت ویڈیو میں میں آپ لوگو ویلکم کر رہا ہوں آج کی اس ٹریننگ میں میں آپ لوگو کو ایک نیو سٹاک ایڈ کرنا سکھاؤں گا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیل کی اپلیکیشن میں اگر کوئی نئی پروڈکٹ ہوتی ہے جو پہلے سے ایڈ نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم ایز نیو سٹاک ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہی سٹاک دوبارہ آتا ہے ہمارے پاس تو پھر ہم اس کی انٹریز تمام انٹریز نہیں کرتے سیورز اس کی کوئنٹیٹی ہے اور اگر اس کی پرائز چیند ہوئی ہے تب یہ کمپیر کیج ہیں کہ میں نے کیا نام رکھا تھا اور اس کو اس نام کو میں نے کیسے جو ہے کیلکولیٹ کیا تھا یا ان سٹ کی گریب میں جو اس کو پاس کیا تھا تو جیسے بار کوڈ کے نمبر کے لیے میں جے تیک بوس رکھے اس میں نے نام کھ رکھا ہے آہ یونٹ پرائیس کے لیے میں نے ٹی ایک سی ایڈ یونٹ رکھا ہے آہ نیو کوئنٹیٹی آہ نیو کوئنٹیٹی جو ایڈ کریں گے اس کے لیے ٹی ایک سی سٹوک ایڈ اینکیو نیو کوئنٹیٹی رکھیں میری نام یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ یہاں پہ نام آ رہے ہیں چاہے تو اب یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں دیکھیں جی تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کمپیر کرتے جائے اور اگر یہی رکھیں نام رکھتے ہیں اور اگر آپ چینج کرنا ہے تو اس کے ساتھ سے پھر آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گا ٹوٹل جی ایس ٹی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس کسی بڑی سوپر مارکٹ میں کوئی بھی آئیٹم پروڈکٹ آتی ہے تو اس پروڈکٹ کی جی ایس ٹی الگ سے لکھی ہوتی ہے تو جیسے ایک آئیٹم آیا ہے اس میں پچاس پیسے ہے اس کی پرائز پروڈکٹ ہوتی ہے جس کے اندر اس کے ساتھ ہی جی ایس ٹی لکھی بھی ہوتی ہے جی اس ٹی کے ساتھ انکلوڈ ہوتے ہیں تو پھر تو ہمیں اس میں ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے لکھیں جس میں جیسٹی الگ سے ہوتی ہے نارمل زیادہ میں جیسٹی الگ سے ہوتی ہے تو پھر دین اس صورت میں ہمیں پر آئیٹم جی ایس ٹی جنریٹ کرنی پڑتی کیونکہ پر آئیٹم جی ایس ٹی ہوگی تو پھر ہم اس کی پرچاس پرائز نکال سکتے کہ پروڈکٹ پروڈکٹ ایکچولی ہے کتنے کی اور پھر اس کے ساتھ سے اس کی جی سیل پرائز ہوتی ہے پھر ہمیں اس کو پروفٹ پرسنٹ نکلنا پڑتا ہے تو ٹوٹل جی ایس ٹی کے لیے میں نے جو ٹیک بوس رکھا ہے اس کا نام رکھے میں نے ٹی ایکس ٹی ایڈ ٹی جی ایس ٹی اس طرح کے پر آئیٹم جی ایس ٹی جو جنریٹ میں کروں گا اس کے لیے میں نے نام رکھے ٹی ایکس ٹی ایڈ پی جی ایس ٹی یعنی پر آئیٹم جی ایس ٹی رکھوں گا میں پرچس پرائز جنریٹ ہوگی وہ اس کا میں نام رکھا اس ٹیک بوس کا رکھا ٹی ایکس ٹی سٹاک ایڈ پی پی یعنی پرچس پرائز کمپنی کا نام دینے کے لیے میں نے ٹیک بوس کا نام رکھا ٹی ایکس ٹی سٹاک ایڈ کمپنی اور آئیٹم نیم کے لیے میں نے رکھا ٹی ایکس ٹی ایڈ آئی این وی نمبر میں نے یہاں پہ کیلنڈر یوز کیا ہے لیکن ایکسپاری ڈیٹ کے لیے تو ڈیٹ ٹائم پکر میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے لیکن ایکچولی ہوتا ہے یہ کہ ڈیٹ ٹائم پکر میں کہ وہ سسٹم سے کرنٹ ڈیٹ لے کر آ رہا ہوتا ہے تو کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتی جس پہ ایکسپاری آئٹم نہیں ہوتا جیسے فور ایکسیمبل آپ کے پاس کپڑے ہیں یا پھر ایک مسال جیلری ہے یا آپ کے برطن وگر ہے گلاس وگر ہیں تو اس پہ تو ایکسپاری آئٹم نہیں ہوتے تو اگر ایکسپاری آئٹم نہیں ہوگا تو پھر اس میں ایکسپاری آئٹم ساتھ میں چلا جائے گا اور اور اس دن کے سسٹم کی ڈیٹ سے اٹھا کے اس دن کی ڈیٹ لے آئے گا تو اگر ہمیں ایکسپاری آئٹم کی سمری نکال دیئی ہے کہ ایکسپاری آئٹم ہمارے پاس ان دو ڈیٹوں پر کون ایکسپائر ہو رہا ہے تو پھر دین ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گئے بہت سارے ایٹم تو وہ آ جائیں گے جس میں ایکسپائری دیٹ آج کی لگی ہوئی ہے تو پھر میں نے کیا کیا جہاں میں نے ایک ٹیک بوکس بنایا ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر ڈیٹ ٹائم پکر لیا ہے ڈیٹ ٹائم پکر جو کہاں میں نے کیا کر دی چھوٹا کرتی ہے بالکل چھوٹا در اس کو کر دی دیٹ ٹائم پکر جس میں نے نام رکھا ڈیٹ ٹی ایچ ڈیٹ اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹیک بوکس رکھا ہے جس کا نام میں رکھا ڈی ٹی ایکسپائری تو ہوگا کیا ہے جب میں یہاں پہ جو ہے ڈیٹ ٹائم پکر کو سیلک کروں گا اور ڈیٹ سیلک کروں گا تو پھر میں نے اس کے ایونٹ پہ آٹومیٹلی یہاں پہ ڈیٹ اٹھا لی ہے تو ڈیٹ آجائے گی اگر کسی کو مجھے ڈیٹ دینی نہیں ہے تو میں ایسے کروں گا اور اگر نہیں دینی ہوگا تو یہ ٹیک بوکس ہمارا چلا جائے گا نل چلا جائے گا اور میں اس میں نل اللہ کیا ہوا ہے جیزا میں نے لاسٹ اس جو اسکرپ جو میں نے دکھائی دیا آپ لوگوں کو پہلی ٹریننگ میں اس میں جو ہے وہ آپ دیکھ لی جے گا کہ میں نے اس کے جو ہے نل اللہ کیا ہوا ہے اس طرح سیل پرائز ہم یہاں پھر اپنے ہاتھ سے لکھیں گے اس آئیٹم کی سیل پرائز کیا ہے ہم ہم اپنے ہاں سے لکھیں گے تو جیسے ہم لکھیں گے تو اس کی پرچیس پرائز سے سیل پرائز سے کلکولیٹ ہوگے میں یہاں پر پروفٹ پرسن نکال رہا ہوں اس سب کی کلکولیشن میں آپ کو سکھاتا ہوں اور جہاں پر سمپل ایک پرسن کا جو ہے وہ میں نے پرسن پاس کر لکھ دیا ہے یہاں پرسن ہمیں شو ہو رہا ہے پھر طرح وینڈر کے نام دینے کے لیے میں نے یہاں پر ٹی ایکس وینڈر اس کا نام رکھا ٹی ایکسٹی وینڈ اسٹاک ایڈ وینڈر اسی طرح سے میں نے یہاں پہ ڈسٹیبوٹر کے نام کے لیے میں نے اس کا نام رکھا ٹی ایکسٹی ڈسٹیبوٹر نام رکھا ہے اور اسی طرح کے بکر کے لیے میں نے ٹی ایکسٹی بکر نام رکھا ہے اس کا اور اسی طرح سے سیلزمن کے لیے میں نے ٹی ایکسٹی سیلزمن نام رکھا ہے پھر یہاں پہ میں پیمنٹ ٹائپ چیک کراؤں گا جس میں میں نے کلیکشن میں آکے کلیکشن میں دو ٹائپ دے دیئے ایک دیئے کیش اور ایک دیئے کریٹ کے ٹائپ دے دیئے تو جو بھی وہ سیلیک کرے گا کہ کیش ہے یا کریٹ ہے وہ جہاں پر اس میں میں نے پاس کر دیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ جہاں سے کلیکولیٹ ہو کر یہاں پر آ جائے گی اس کا میں نے نام رکھا ہے ٹی ایکس تی سٹاک ہے ٹی اے یعنی ٹوٹل اماؤنٹ ٹھیک ہے جی اس طرح کے دیسکاؤنٹ پاری PSD silski اس کلیک کے لیے رکھا ہے نیٹ اماؤنٹ کے لیے میں نے اس ٹنے اس اس نیٹ اماؤنٹ جو سکا ہے ٹوٹل اماؤنٹ میں نے رکھا ہے جس میں رکھا ہے ٹی ایکس سٹاک ایڈ إسٹ Hawaii ٹھیک ہے جو میں نے پا فتہ چلے تھوٹل alien کے لیہے کچھ میں نے یہاں پر لیبل لے لیا ہے اور اسی طرح تاکہ اگر می represents یہ کوئیی آئیٹم لکھے بغیر جو اس کو ایڈ نا کرے اور اس کو پتہ چلے کہ کون سا آئیٹا میں تمہیں میسج بھی پاس کر سکتا ہے لیکن اس سے بہتر یہ کہ یہ لیبل یہاں پہ آ جائے گا اس کو معلوم چل جائے گا کہ بھئی آیا اس نے اس کو جو ہے فیل نہیں کیا ہے ویلیڈیشن لگی ہوئی ہے اور ایڈ کرنے پہ اس کو جو ہے وہ میسج پاس کر دیں گے کہ آپ نے جو ہے ریکوائیڈ فیل جو ہے اس آپ نے فیل نہیں کی ہوئی ہے تو وہ یہ دیکھ لے گا جہاں پہ لیبل لگا ہے اسے مطلب اس نے اس کو فیل نہیں کیا ہے تو اس کو فیل کر دے گا تو آئیڈ نیو کونٹیٹی کمپسر یہ دینی ضروری ہے باقی تو کیلکولیٹ ہوگی اور پرچیس پرائس بھی جو ہے وہ کیلکولیٹ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ لیو کا بٹن پرس کرے گا تو یہاں پہ پرچیس پرائس بھی آ جائے گی تو اس کا اس کا میں نے نام رکھا ہے آہ انڈرسکور ای آر سٹاک ایڈ نیو کونٹیٹی اس کو میں نے دیا ای آر یعنی ایرر کے لیے دیا ہے میں نے ای آر سٹاک ایڈ پی پی یعنی پرچیس پرائس کے لیے آ رہے ہیں اس طرح آئیٹم کا نام دینا بھی میں نے کمپسر ہی رکھا گا آئیٹم کا نام دینا ضروری ہے تو اس کے لیے میں رکھا انڈرسکور ای آر سٹاک ایڈ آئین اور اس طرح کے سے میں یہاں پہ سیل پرائس کے لیے رکھا ہے انڈرسکور ای آر سٹاک ایڈ ایس پی یعنی سیل پرائس کے لیے اور پروفٹ پرسن نکالنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ لیو کا بٹن کر کے پروفیٹ پرسن میں لگا لے تو اس کے نام رکھے انڈرسکور ای آر سٹاک ایڈ پی پی ٹی اور یہ وہ فیلڈ ہیں جس کو میں نے ٹیبل میں بھی نل اللہ نہیں کیا ہوا تاکہ یہاں سے نل جائے گی ضرور آ جائے گا تو سب میں یہی سے میں نے افکی کنڈیشن لگا کے ایڈ کے بٹن پر رکھا ہے تو پہلے میں طرح آپ کو سنجھا دوں کہ ان کے اوپر جو کنڈیشن ہوگی ان کے ایڈ پر وہ کیسے ہوگی آپ جب یہاں بھی آگے یونٹ پرائز لکھیں گے اب یونٹ پرائز کے اندر دیکھیں میں نے یہاں بھی کشمی لگا ہے جس سے وہ سے اپنے ہاتھ سے یونٹ پرائز لکھیں گے اس کا کوئی ایڈ میں نے جنریٹ نہیں کیا پھر اس کے ساتھ جیسی نیو کونٹیٹی وہاں لکھے گا تو نیو کونٹیٹ لکھنے کے ساتھ ہی میں نے ٹیکس چینج ایڈ لیا اس کو میں نے ڈبل کلک کیا تو اس کا ٹیکس چینج ایڈ آیا ہے اور ٹیکس چینج ایڈ میں میں نے کیا کیا درست میں نے کوڈ سمجھئے گا کوڈ کو ٹیکس چینج ایڈ پر سب سے پہلے تو میں نے ایک ویریبل لیا ڈیسی زائر میں نے ڈیسیمل لگی کیوں میں چیک کرانا جاتا ہوں کہ جو جو اماؤنٹ لکھ رہا ہے وہ ڈیسیمل ہونی چاہیے یعنی نمہرک ہونی چاہیے چاہے وہ ڈیسیمل میں ہو یا ڈیسیمل دونوں کو سپورٹ کرتا ہے لیکن ڈیسیمل کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو اس کی کوئنٹیٹی جیسے میں ڈیسیمل میں پاس کی ہے ایڈ نیو کوئنٹیٹی کے لیے تو میں اس کو بہلے چیک کر رہا ہوں کہ آیا اس کی جو ٹائب وہ ہے وہ اس نے ڈیسیمل ہی لکھا ہے تو پھر یہاں پہ ہم میں لگایا اف نوٹ ڈیسیمل ڈوٹ ٹائپ آرس اگر ڈیسیمل ڈوٹ ٹائپ آرس نہیں ہوتا کونسا کنٹرول یہ کنٹرول جو ٹیک بوس کا میں نے نام لیا ہے ڈوٹ ٹیکس اگر اس کے ویلیو ڈیسیمل یعنی نمیرک نہیں ہوتی تو پھر یہاں پہ میں نے ٹائپ آرس یوز کیا ہے ٹائپ آرس بیسیل کے لئے ہمارے پر چیک کرنے کے لئے ایک میتھڈ ہوتا ہے اس کو ہم انٹیجر کے لئے بھی use کر سکتے ہیں نمیرک لئے بگرے کے لئے use کرتے ہیں اگر انٹیجر میں کرتے تو انٹوٹ ٹائپ آرس ہوتا ہے ڈیسیمل میں کرتے تو ڈیسیمل ڈوٹ ٹرائپ آرس ہوتا ہے یہ ایک بولین میتھڈ ہے اور بولین اور ریفرنس میتھڈ ہے تو جب ہم اس کو use کرتے ہیں تو دین کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹائپ آرس کے میتھڈ جوز کرتے ہیں اس کے پہلے آرگومنٹ بھی اپنے بناتے ہیں تو بھی آوٹ لکھتے ہیں اور اس کے لئے کمپرس ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو use کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں آوٹ لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم چل سکے کہ یہ ریفرنس مہتر ہے اور اس کو کسی بھی ویریبل کے ریفرنس دینا پڑتا ہے ہم ڈائرکلی کوئی نمبر نہیں دے سکتے ہیں یا کوئی ویلیو نہیں دے سکتے ہیں تو اس کو میں ریفرنس دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ویریبل پہلے لیا ہے چیک کے نام سے اور اس کو چیک کیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یعنی اس کی ٹائپ کیا ہونے چاہیے یہ دیسیمل ہونے چاہیے چیک کر رہے گا اور اگر یہ نہیں ہوتی تو دین اس صورت میں جہاں پہ جو میں نے والی ڈیشن کے لیے یہاں پہ جو والی ڈیشن لیا ہے یہ والا یہ آپ کے پاس جو ہے وہ visible رہے گا گائب نہیں ہوگا اور پھر اس کو میں نے چیک کیا ہے بٹن کے ایونٹ پہ اگر وہ visible ہے تو دین وہ میسے پاس کر دے گا کہ آپ نے ریکوائیڈ فیل فیل نہیں کیا اس پوری اور اگر ویزیول نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے یہ ڈیسیمل میں ہی ویلیو دی بھی ہے تو دین کیا ہوگا وہ سوڑ ہمارا انسٹ ہو جائے گا اس ٹاک ہمارا ایڈ ہو جائے گا تو یہ اس کا ویزیول جو ہے وہ یہاں پر ٹرو ہو جائے گا اگر وہ نہیں ہوتا ڈیسیمل نہیں ہوتا تھا ٹرو رہے گا اور اس ٹیک بوس کو میں یہاں پر خالی کر دوں گا اگر وہ الفہ بیٹ لکھ دیتا ہے تو دین اس صورت میں اس کو ٹیک بوس کو میں نے خالی کر دیا اور اگر وہ ڈیسیمل ہوتا ہے یعنی نوٹ کی کنیشن براؤنگ ہوتی ہے تو پھر یہ ایلس میں جائے گا اور ایلس میں جانے کے بعد جہاں پر آکے وہ چیک کرے گا کہ اگر وہ خالی نہیں ہوتا میں نے خالی چیک ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ویسے ٹرائپارس لگا ہے تو خالی چیک کر لے گا لیکن پھر بھی میں نے بھائی سیف سائیڈ اس کو جو ہے میں نے چیک کیا کہ نوٹ ایکل ٹو ایم ٹی اگر خالی نہیں ہوتا تو دین اس صورت میں میں نے کیا کیا ہے کہ جو ٹی ایکس ٹی سٹاک ایٹ ٹی ہے ٹوٹل اماؤنٹ اس میں میں آوٹ پوٹ دوں گا کیا اوٹ پوٹ دوں گا کہ یہاں پہ ایٹ پر چیس پرائز اس کو پہلے ڈیسیمل میں کنورٹ کیا ہے کیونک اس کی ٹائپ سٹرنگ ہے ہمیں پتہ ہر کنٹرول ہمارے سٹرنگ ہوتا ہے اس کو پہلے ڈیسیمل میں کنورٹ کرے گا پھر اس کو ملٹیپلائی کرے گا کیلکولیٹ کرے گا ملٹیپلائی کرے گا اس کے ساتھ نیو کوئنٹیٹی کے ساتھ یعنی اگر اگر ہمارے پاس ایک آئیٹا میں وہ سو رویہ گا ہے ہنڈیڈ ڈوپیس کا ہے اور اس کی کوئنٹیٹی آئی ہے یہ فائیف فیفٹی کوئنٹیٹی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے فائیف تھوزن اس کی فائیف تھوزن ٹوٹل ago some totally amount وкимباکس کے اندر کہنے میں ہی آہِ پی آتا ہوں total amount کےanya tag box کہ بات کرنا چکیز یہ total amount tag box There total amount اوكس ہے یہ ٹوٹل amount کے tag box جب میں یہاں پہ اس کے اندر کیا کرا کرے گا کنگ کیسے طاق ایٹیے اس کے اندر وہ آکے کیا کرے گا اس کے اندر وہ تیے کے اندر آکے اس کوی آلی کے کلکولیٹ کر کے اس کی amount یہاں پہ لگ دے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ خالی ہوتا ہے تو دین اگر دینا چاہے تو اچھا ہے سیپ سیٹ ہو جائے گا سیکیور ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے لیبل لیا ہے ریڈ کلر کا ویلیڈیشن کے لیے لیا ہے اس کا ویزیبل کیا ہو جائے گا فالس ہو جائے گا یعنی گائے ہو جائے گا تو اس سے مطلب ہے میں نے جو ایڈ کا بٹن پیس کیا تو اس کے اوپر وہاں پہ ویلیڈیشن ایف کی کنیشن میں چیک کیا ہے تو وہاں سے اس کو انسٹ کی کیوری پاس ہو جائے گا اسی طریقے سے یہاں پہ آکے نیو کو انٹیٹی میں نے آپ کو بتا دیا پھر ٹوٹل جی ایس ٹی ٹوٹل جی ایس ٹی وہ یہاں پہ لکھے گا اگر وہ یہاں پہ ٹوٹل جی ایس ٹی لکھتا ہے نہیں لکھے گا تو بائی ڈیفورٹ زیرو چلی جائے گی اسے مطلب ہے ایک آئیٹا میں جس میں جی ایس ٹی انکلوڈ ہے تو پھر وہ اس کو نہیں لکھے گا جی ایس ٹی کو پھر وہ کیا کرے گا ہے جہاں پہ آکے پرچس پرائنس پہ آئے گا لیک لیکن سوپر مارکی جو باڑی سوپر مارکیڈ ہوتی ہے اس میں وہ باقیدہ جو ہے وہ انکم ٹیکس والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پروتک سے اس پر سے اتنی جی ایس ٹی گئی ہے تو وہ مانگتے ہیں کہائر وہ آئیٹم اس Cena کی اور اس neという کے اوقت کتنا جی ایس ٹی یہ ہے وہ مانگتے ہیں کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں میں کچھ لوگ نکالتے ہیں اور اس میں لکھ دیتے ہیں اور اس کو ٹوٹل کرنا ہوتاm width چھوٹے دکان در رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں جیسٹی اس میں لکھی بھی ہوتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کا ہمیں ہر آئٹم بھی جیسٹی لکھنے کی تو پھر وہ پرچس پرائز ہی لکھ دیتے ہیں اس لیے میں نے اب اس کو زیرو کر دیا ہے بائی ڈی فل اگر کچھ نہیں ہوگا تو زیرو آ جائے گا تاکہ ایر ایر جنیٹ نہیں ہوگا کیکہ میں نے اس کو کیلگولیشن کی بھی ہے تو جیسے ہی دیکھیں میں اس تی ایک سی جیسٹی پہ آکے جہاں پہ میں ٹوٹل جیسٹی لکھوں گا اماؤنٹ لکھوں گا جیسٹی کی اور اس کو جب میں لیو لیو کا ایمن لیا ہے جیسے میں اس کو لیو کروں گا تو دین اس صورت میں کیا کرے گا یہ پرائیٹم جیسٹی نکالے گا پہلے تو وہ پرائی پار سے میں نے چیک کیا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ویلیو ہے وہ ڈیسیمل میں ہی آ رہی ہے نمیرک میں ہی ہے پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ جو ٹوٹل ایٹ اپنا پرچس جیسٹی جو ٹوٹل جیسٹی تھی یعنی سوری پرائیٹم جیسٹی جہاں میں آوٹ پوٹ دوں گا پرائیٹم جیسٹی میں میں آوٹ پوٹ دوں گا کیا آوٹ پوٹ دوں گا کہ آپ کے بعد جو ٹوٹل جیسٹی جو ٹوٹل جیسٹی جو اس کے لیو ایمن پر موجود ہوں میں اس کے اماؤنٹ کو ڈیوائٹ کر دے گا کوائنٹیٹی کے ساتھ میں ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر جیسٹی فر ایکزیمبل پچاس پیس آئیں اس میں جیسٹی لگی ہے پانچ سو روپے لگی ہے تو سوردہ پر پیس دس روپے جیسٹی لگی ہے اور اگر پچاس پیس آئیں اس کے اندر جیسٹی ایک روپے لگی ہے پانچ سو روپے لگی ہے تو سوردہ پر آئیٹم ایک روپے جیسٹی لگی ہے تو یہ کہ اگر اس سے اسے ڈیوائٹ کرے گا ہم نیو کوائنٹیٹی سے ڈیوائٹ کرے گا تو پر آئیٹم جو ہے وہ جیسٹی جنریٹ ہو جائے گی اور یہ پر آئیٹم جیسٹی میں یہاں پہ ٹی ایکسٹی پی جیسٹی یعنی اس ٹیک باوس کے اندر پر آئیٹم جیسٹی اس ٹیک باوس میں اس کا ڈ یہ پرچس پرائز یہ ٹیک بوکس اس ٹیک بوکس کے اندر کیا کرے گا کہ جو پر آئٹم جو جی اسٹی نکلی ہے اب دیکھیں یہاں دیکھیں یونٹ آہ جو آئٹم یونٹ کا جو پرائز تھی اس کو ملٹیپلائی کرے گا پر آئٹم جی اسٹی کے ساتھ یا دیکھر فور ایکزمبل اگر پانچ روپے پر آئٹم جی اسٹی نکلی ہے اور اس کی پرائز جو ہے پلس کرے گا اگر پانچ روپے پر آئیٹم جیسٹی جنریٹ ہوئی ہے اور اس کی پرائز ایک مثال ہے سو روپے تو سبتہ بھی ونزیرو فائیو ایک سو پانچ روپے ہنڈرڈ فائیو روپیز اس کی پر آئیٹم اس کی پرائز ہو جائے گی یعنی اس کی پرچیس پرائز کی ہو جائے گی ونزیرو فائیو ہو جائے گی تو اگر سو روپے اس کی پرائز ہے تو جنیٹ پرائز جہاں پر سو سو روپے ملتی ہے اور پر آئٹم جی ایٹی اس کو اگر پانچ روپے جنریٹ ہو کے یہاں سے جنریٹ ہو کے پانچ روپے ہو کے یہاں ملتی ہے ہنڈرڈ میں فائیو کو پلس کردے گا تو وہ جائے گی اور جب ونڈرڈ میں آئٹم جی ایٹی ایٹی پاس کی ہے اور پر آئٹم جی ایٹی کے اوپر پاس کرنے کے ساتھ میں نے یہاں پر پر آخر اندر پاس کر دیا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ purchase amount پہ جیسے ہی purchase amount کی price آ جائے گی تو پھر اس کے text change event کے لیے یہ تو automatic generate ہوگی اور جیسے اس کے item première generate ہوگی تو جہاں پہ جیسے purchase price آئے گی تو پھر اس کے change event پہ آکے اب میں نے یہاں پہ آکے کیا کیا ہے پہلے تو میں نے check کیا کہ جو value آ رہی ہے وہ واقعی decimal میں ہی آ رہی ہے میں check کر دیا اور اس کے جو label ساتھ میں لگائے اگر value آ گئی تو label کو بھی نہیں اٹھا دیا یہاں پہ اس کو اٹھا دیا اور اگر نہیں دو اس کو لیبل کو رکھوں گا اور اس میں مماری سٹاک میں ایڈ نہیں ہوگی اور پھر یہاں پہ آکے میں نے اس کو جو ہے کیا کیا ہے کہ میں نے ٹی ایکس ٹی سٹاک ایڈ ٹی ہے ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ کے جو ٹیک بوکس ہے اس میں میں آؤٹ پٹ دے رہا ہوں جبکہ ٹوٹل اماؤنٹ کا آپ کا ٹیک بوکس ہے وہ یہ آپ کے بعد سے ٹی ایکس ٹی ٹوٹل اماؤن clocks ہے یہ آپ کا ٹی ایک سی ٹوٹل امانٹ کا ٹیک بوکس ہے میں آپ کو دوار دکھاتا ہوں تو ٹی ایک سی ایڈ ٹی اے یعنی ٹوٹل امانٹ کا جو ٹیک بوکس ہے یہاں پہ میں آوٹپٹ دوں گا کیا آوٹپٹ دوں گا کہ میں اس کو کنمٹ کروں گا پہلے سٹاک ایڈ پی پی یعنی پرچیس پرائز کو ملٹی پلائے کروں گا اس کی نیو کونٹیٹی کے ساتھ یعنی اگر پرچیس پرائز اس کی بن جاتی ہے ون زیرو فائیو اور ٹوٹل کوئنٹیٹی اگر آتی ہے دس تو ون زیرو فائیو ملٹی پلائے کرے گا ٹین کے ساتھ تو جو اس کے کیلکولیشن ہوگی وہ ہماری چل جائے جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر یعنی اس میں ہماری اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر اس کی کیلکولیشن آ جائے گی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد یہاں پر آ جاتے ہیں یہ تو یہاں جنرٹ کر دے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی سمجھاتا ہوں پھر یہاں پہ آئیٹم نائم وہ لکھے گا اپنے ہاتھ سے میں نے ویلیڈیشن لگائی ہوئی کہ آئیٹم نائم لکھنا ضروری ہے انوائس نمبر جو ہے وہ دے دے گا اگر انہیں اپشنل رکھی ہوئی اگر نہیں دینا چاہے تو نہ دے اور پھر ایکسپائری ڈیٹ یہ بھی ہمارے پہ اپشنل ہے اگر دینا چاہتا ہے ایکسپائری ڈیٹ تو دے گا نہیں تو چھوڑ دے گا پھر یہاں پہ سیل پرائز وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا اب دیکھیں جیسے ایک پروڈکٹ ہے اب اس کو بدل کہ پرچس پرائز یہ ہے اور سیل پرائز بھی باکس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے یا اگر کوئی ایسا آئیٹم ہے جس کا باکس نہیں ہے تو پرچس پرائز اس کے اپنے ہاتھ سے لکھے گا سیل پریز اس کے اپنے ہاتھ سے لکھے گا کیونکہ پرچس پرائز اس کو معلوم چل گیا کتنے کا پرڈڈائیو آئٹم تو پھر وہ اس کے حساب سے سیل پریز اپنے ہاتھ سے لکھے گا جہے اگر باکس پیک آئیٹم ہے تو اس پر سیل پریز لکھی ہوگی وہ وہاں سے دیکھے جہاں پہ سیل پریز پاس کرے گا اور جیسے سیل پریز لکھے گا تو میں نے کیا کیا ہے سیل پریز سیل پریز کے پہلے تو ٹیکس چینج ایمٹ پہ ہے یعنی سیل پریس جب لکھی گا تو یہ ویلیڈیشن میں نے پاس ختم کیا ہے تو اس کے لئے تو اس کے ٹیکس چینج ایمٹ پہ آیا ہوں اور جہاں پہ آگے دبل کلک کر کے میں چینج ایمٹ پہ آتا ہوں تو جہاں میں نے کیا کیا ہے کہ اس لیبل کو میں نے یہاں سے بیزیبل کو فالس کر دیا ہے کہ اگر اس میں وہ سیل امونٹ لکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو گائب پہ اٹھا دیں گے اس کو میں نے اس کو چیک کیا ہے کنڈیشن کے اندر اور اس کے لیو ایمٹ پہ جو میں کیلکولیشن ہوگی لیو ایمٹ پہ مجھے پروفیٹ پرسن نکلنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے سیل پریس کے لیو ایمٹ پہ آ کے اب یہاں پہ آ کے مجھے پرسن نکلنا ہے کہ پر آئیٹم کتنا پروفیٹ ہوا ہے اب ایک مثال ایک ایک آئیٹم اگر آپ کا فر ایزمبل سور پہ کہاتا ہے دو سور پہ کا بکتا ہے ہنڈیڈ کا آ کے ٹونڈیڈ کا بکتا ہے تو ہنڈیڈ پرسن اس کا پروفیٹ ہے اگر کوئی آئیٹم میں ایک مثال ہے فر ایزمبل سور پہ کہاتا ہے اور ایک سو دس کا بکتا ہے تو سب دل پہ ٹین پرسن کا آئیٹم ہے وہ اگر وہ ایک سو بیس کا بکتا ہے تو ٹوانٹی پرسن کا آئیٹم ہے تو یہ کیلکولیشن کیسے ہوگی اس کے لئے میں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے دیکھیں گا پہلے میں یہاں پہ چار ویریبل لے رہا ہوں پی کے نام سے اس ہے جی اور جی پی کے نام سے اس کی میں ڈیٹا ٹائپ ڈیسیمل دے رہا ہوں اور پھر ہم اس کو پہلے چیک کریں گے کیا ہے ویلی جو ہے وہ ڈیسیمل میں یہ ہے اور پھر میں اس کو یہاں پہ رہا کے ایک چیز اور بھی چیک کروں گا کہ آیا پرچیس پرائز سیل پرائز سیل چھوٹی ہے یعنی یہ بھی ہے نا کہ گلتی سے اگر ایک آئیٹم پانچ سو کہا رہا ہے اور وہ اس کی سیل لکھ دیتا ہے گلتی سے پچاس روپے یا سالے چار سو لکھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ وہ پانچ سو کا آئیٹم ہے سالے چار سو کو کیسے بھی سکتا ہے تو دین اس صورت میں یہاں پر آگے وہ میسے پاس کر دے گا کہ آپ گلت دے رہے ہو کہ آپ گلت روک کر رہے ہو اور اگر وہ صحیح ہوتا ہے واقعی اگر ایڈ پرچیس پرائز جو ہے وہ لیزن ہوتی ہے کس سے سیل پرائز سے لیزن ہوتی ہے تو دین وہ اس کے بلوک میں آئے گا اور جو میں پی کے نام سے ایک ویریبل لے رہا ہوں اس میں میں کیا کر رہا ہوں جو پرچیس پرائز ہے جو لے جو ٹیک بوس ہے اس کی ویلیو کو پرچیس پرائز نے دی اور پھر جی ایسٹی کے ساتھ جو جنرڈ ہوئی ہے اور یہاں پر سیل پرائز جو ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھی گا وہ میں اس اس کو کنمت کروں گا ڈیسیمل میں اور ڈیسیمل کے ویریبل اس کے اندر پاس کر دوں گا پھر میں یہاں پہ آکے جی کا جو میں نے ویریبل لیا اس میں کیا کروں گا سیل پرائز میں سے پرچیس پرائز کو پہلے مائنس کروں گا اگر اگر ایک مثال ہے سیل پرائز ایک سو ڈیڑھ سو روپے اور پرچیس ہنڈیٹ کا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس آؤٹ پوٹ آئے گا پچاس روپے یعنی پچاس روپے جو ہے اس کے اندر اس کا ڈیفرنس آگیا ہے اب وہ جو ڈیفرنس آئے گا تو پھر میں کیا کروں گا جہاں پھر میں جی پی کے نام سے ویریبل لیا ہے تو یہاں جو ڈیفرنس آ رہا ہے سیل پرائز میں سے پرچیس پرائز کو منس کرنے کے بعد جو جہاں پہ ویلیو آئے گی اس کو میں نے ملٹیپلائی کر کے ہنڈیٹ سے اور ڈیوائیڈ کر دیا پی یعنی پرچیس پرائز ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس جو ہے فگر آ جائے گی کہ کتنے پرسن کا ایٹم میں اس کا پرسن نکالے گا اور ٹوٹل جو ہے اس کی پرچیس پرائز کے ساب سے اس کا پرسن نکالے گا اور جب پرسن نکالے گا تو جی پی میں معلوم کر دے گا اور پھر میں نے اس ٹیگ بو n کے اندر کیا کیا ہے یا پہ جو اٹھ اٹ۔ پی پی ٹ کیا میں نے آپ سے ہاں پ کا کر دے دیا میرے کیا کیا یہاں پہ آکے ٹی اٹ پی پی ٹ کے اندر اس کا آپ پٹ دیکھے اجزی اسٹنگ میں آپ پٹ دے دیا باگی لگا دیئے کہ اگر اس سے چھوٹی ہوتی لازن ہوتی ہے یا اگر وہ Hmm co used Lemon نہیں ہوتی حقا پھر جہاں تک ہمارے پہو گیا ہے پھر وینڈر میں نے دیا ہے وینڈر میں کوئی منی کنڈیشن نہیں لگائی ہے سمپل اگر وینڈر دینا چاہتے ہیں تو وینڈر دے گا اس کو جو سامان آرہا ہے وینڈر کے طرح آرہا ہے یا بکر کے طرح آرہا ہے یا ڈسٹیبیٹر کے طرح ڈریک لے رہا ہے یا سیزمن اس کو آرہا ہے تو اس کا وہ نام لگ دے گا تاکہ وہ اپنے میں منیج کر سکتا ہے کہ کس آئیٹم سیزمن سے لیے تو سمپلی کے اندر ہم اس کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے کس سیزمن سے کن دیٹوں پر کتنے کا سامان لیا ہے پھر یہاں بھی آگر میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سیمپل جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ میں صرف کومو بکس دیا ہے کیش اور کریڈٹ کے لیے وہ یہاں بھی سیلیکٹ کرے گا جو ڈیٹا بیس میں چلا جائے گا پھر اس کے بعد ٹوٹل امونٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں بھی آکے جنریٹ ہو جائے گی جب یہاں پہ اس کے اگنس میں پچس پرائز اور اس کے جو جی ایس ٹی کو ملا کے جو ٹوٹل امونٹ جنریٹ ہوگی اور اس کی کوئنٹی کے ساتھ کیلکولیٹ ہو کے تو یہاں پہ ٹوٹل امونٹ آ جائے گی تو پھر یہاں پہ وہ ڈسکاؤنٹ لکھے گا اگر اس کو ڈسکاؤنٹ ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو زیرہ اگر ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے تو پھر ڈسکاؤنٹ دنے کے بعد ڈسکاؤنٹ کو لیو کرے گا یعنی ڈسکاؤنٹ کے ٹیک پوس کے لیو کرے گا تو میں اس کے لیوی ایونٹ پی آکے اب میں نے یہاں پہ اینیت امونٹ جنریٹ کرنی ہے تو نیٹ عم用ٹ سیمپل سی بات ہے جو ڈسکاونٹ ہے جو ٹوٹل عم用ٹ میں سے جو ڈسکاونٹ ہے وہ منس ہو جائے گا اگر کچھ ڈسکاونٹ ہے تو لکھے گا نہیں اگر وہ partido زیرو ہو گا جیرو اس میں سے منس ہو جائے گا یا جو بھی اس کو ڈسکاونٹ ہے تو اس کے امونٹ اس میں سے سے منس ہو جائے گی تو جب مانس ہو جائے گی تو دین و سورت میں پر ٹیکس امونٹ میں کے احساں اس کی ویلو چلی جائے گی جو یہاں پہ نیٹا موڈ آ جائے گی اور پھر یہاں پہ وہ اس میں کتنی وہ پی کر رہا ہے وہ یہاں پہ فگر لکھے گا اگر ساری پی کر رہے تو فل لکھے گا اگر کچھ کم دے رہا ہے تو کم لکھے گا تاکہ اس کے بعد ٹیبل میں چلا جائے گا کہ وہ اس تنی امون پی کی ہے اور پھر ہم بعد میں اس کو ریمیننگ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ کس وینڈر کے طرح سے سمان لیا تھا اور اس میں کتنی بیمیٹ اس نے دے دی تھی اور کتنی بیمیٹ اس کی باقی ریمیننگ رہ گئی تھی تو یہاں تک ہمارے پاس آ گیا پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے وہ انسٹ کا ٹیپ پہلے میں اس کا آپ پر دکھاتا ہوں جب جنرل جو میں نے کیا اس کا دکھاتا ہوں میں آپ کو اس سے پہلے جتنی میں نے ریکارڈنگ کیا ان سب کو دیکھی گیا پہلی ریکارڈنگ کے اندر میں نے جو ہے اس کے سکرپ دی تھی بنائی تھی اور اس کے بعد پھر جو میں نے جو ہے یہ والا لگن والا فارم بنایا تھا اور پھر تیسری والی میں میں نے جو ہے وہ آہ ڈیٹ ایکسیز لیئر بنائی تھی اور ڈیٹ ایکسیز لیئر کے اندر اس میں میں نے ایکسی کوٹ کے میتھا بنایا تو جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں وہ کام کرے گا تو اور یہ آج یہ چوتھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں جس میں میں سٹاک ایٹ کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ آکر لگن کرتا ہوں تو جیسے یہ سٹاک اولے فارم پہ آئے گا یہ وہی فارم ہے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا تو یہاں پہ ایڈ آئیٹم نیو آئیٹم کے لیے آئے گا اگر بارکوٹ نمبر ہو کچھ بھی لکھ لیتا ہے ایکس وائز ایڈ جو بھی نمبر ہوتا ہے اور کمپنی کا نام وہ کوئی بھی دے دے گا اور جونٹ پرائز اگر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اگر ایک آئیٹم میں تین سو روپے کا ہے اس کی پرائیس انٹ پرائیس انٹ ایک اے یوٹ ہے اور آئیٹم کا نام دینا ضروری ہے میں نے آئیین کر دیا فور ایکزیمبل اور اس کی کوئنٹیٹی آہ رہی ہے فور ایکزیمبل 50 اس کوئنٹیٹی آرہی ہے اور اس کی نوائیس نمبر ہم نے دے دیا فور ایکزیمبل آئین نہیں نہیں دیا اب اس پہ ٹوٹل جیسے ٹی اگر فور ایکزیمبل لگتا ہوں پچاس پیسے تین سو روپے پر آئیٹم اپر آئیٹم سمبال ہو بند گیا اگر میں فوری زیمبر میں یہاں پہ آہ تھی تھاؤزنہ کا میں جی ایسٹی لگاتا ہوں ٹوٹل اس کے لگی ہے تو پر آئیٹم جی ایسٹی سکسی روپیز جنریٹ ہوئی ہے پر آئیٹم جو ہے وہ سکسی روپیز جی ایسٹی آگئی اس نے اس کو ڈیوائیڈ کیا سکسٹی آگئی اور پھر اس کے جب سکسٹی کے روپیز اس کے پر اپنا جو ہے وہ جی ایسٹی جنریٹ ہوئی تو یہ سکسٹی روپیز جو ہے وہ پلس ہو جائے گی اس کی پرائیس کے ساتھ جو اس کی 300 تھی بداؤ جی ایسٹی کے تو جی ایسٹی سکسٹی روپیز ہے تو اس کے ساتھ کیلگویڈیٹ ہوگی 360 یعنی اس کی پرچس پرائیس کیتے ہو جائے گی 360 ہو جائے گی پھر ایکس پرائی آئیٹم اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیا سیل پرائیس ہم یہاں پہ لکھیں گے اگر میں کہتا ہوں کہ 360 کا آئیٹم اچھا پہلے یہاں دیکھا جب 360 جانریٹ ہوئی تو 360 کو ملٹیپلائی کیا ہے اس نے جہاں پہ آگے 300 کے یعنی 50 کے ساتھ 50 کوئنٹیٹی ہے اور 360 پر آئیٹم پرائیس ہے تو یہاں پہ ہمارا 18000 کی اماؤٹ آگئی ہے دیکھیں جی اور جیسے یہاں پہ آکے ہمارے پاس 18000 کی اماؤٹ آگئی ہے پرچس پرائیس میں وہ میں نے وٹن پرائیس کر دیا تھا تو میں نے جہاں پہ جب انہیں ویلیٹیشن لگائی تھی تو 360 یہاں پہ ہمارے پاس آگے تو 18000 ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی ٹوٹل اماؤٹ جنریٹ ہو گئی تو اس کے بعد جیسے یہاں پر آکے وہ ایکسپائیری ٹیٹی پاس سیل پرائیس دیتا ہے وہ کہتا ہے 400 روپیس کا میں بیچوں گا اس کی پرائیس 400 ہے تو پرچس پرائیس 360 ہے اور 400 کا بیچ رہا ہے تو یہاں پہ آکے وہ اس کو بتائے گا کہ اس کو کتنے پرسنٹ کا ایٹم ہے تو 11.11 اچھا میں نمبر چاہوں تو اس کو میں فورمیٹ کے ذریعے سے کم کر دوں گا لیکن 11.11 اس کی جو ہے وہ پروفٹ پرسنٹ ہے اور اگر وہ اس کو چینج کر دیتا ہو کہتا ہے نہیں بھی میں تو اس کو فور فیفٹی کا بیچوں گا تو اس کو بطلب ہے ٹوانٹی فائی پرسنٹ یعنی فری سکسٹی کا لے گا اور فور فیفٹی کا بیچے گا تو ٹوانٹی فائی پرسنٹ کا آئیٹم ہو گیا پروفٹ اس کو ہوگا اس آئیٹم سے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیے کس طرح ہوگا پھر میں نے جو بتایا نیٹ اماؤنٹ کے لئے جب وہ نیچے جائے گا نیٹ اماؤنٹ پہ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر وہ پیرمٹ ٹائپ پہ آتا ہے یہاں سے اس نے کیسے 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 لے لیا بیسے اگر وہ نہیں بھی سیلک کرتا تو میں نے بائی ڈی فور اس میں کیسے لیا ہے اور ایٹین تھاؤزن اس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے اگر اس پر ڈسکاؤنٹ اگر ملا ہے فور اس کو جو ہے وہ تھری تھاؤزن کا ڈسکاؤنٹ ملا ہے تو فیفٹین تھاؤزن اس کی نیٹ اماؤنٹ ہو گئی تو یہاں پہ وہ فیفٹین تھاؤزن لکھے گا اور جیسے وہ ایڈ کا بٹن پریس کرے گا تو ریکارڈ اس کا سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آگا یہ میں نے آپ کو جو بتایا سب فارمولی وغیرہ جس سے میں نے جنریٹ کیا میں نے سارے آپ کو سمجھا دیا آپ اس طرح کیجئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں کہ جب وہ ایڈ کرے گا تو پھر There Then کیا ہوگا تو ایڈ کے بٹن پہ میں نے جو laser کلاس میں نے تو ہے وہ architeklas بنائی تھا ڈی وی کے نام سے کلاس بنائی تھی اس کے اندر میں نے ex agricни로 سے بنای تھے تو اس کو میں use کروں گا تو وہاں میں نے پیرامیتر کے بنایتے اور میں یہاں پہ جو آ chapter میں بیسیکلی جہاں پہ chuyھوے صارے پروسیجر کر رہا ہوں تو اس ر کو پیرامیتر وہی دوں گا جو میں نے وہاں پہ السپ profitsر اور میں دیا جس کی منسک کہا ہوں اس logic شیئر کر چکا حاہوں وہاں دیکھ لیجئے گا میں نے انہی ناموں سے جو ہے وہ پیرامیٹر پاس کی ہے وہ میں نے یہاں پیرامیٹر دیکھے اپنے کنٹرولز یہاں پاس کر دی ہے پہلے تو یہاں بھی آگے ویلیڈیشن چیک کرے گا کہ جو میں لیبرز دیئے میں آیا وہ لیبرز جو ہے وہ ویزیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر نہیں ہے نوٹ ویزیبل ہے تو اس وقت پھر اس بلوک کے اندر آئے گا ادر وائز جو وہ ایلس پہ آ جائے گا اور ایلس پہ آگے یہ میسے پاس کرے گا مست فیل ریپائیٹ فیلز کہ ہم ان کے فیل کر رہے ہیں اگر کوئی بھی لیبل اس کا ویزیبل ہوا اسے ویلیو نہیں دیئے نل چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں نے لازمی رکھے کر اس کو دینا ضروری ہے تو جہاں سے جو ہے نوٹ کو چیک کرے گا نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک اس بلوک میں آئے گا اگر ہوتا ہے تو پھر وہ یہاں پر آکے میسے پاس کرے گا اگر وہ ویزیبل نہیں ہے انوزیبل ہے یعنی اس کا بطلب اس نے ویلیو دے دیئے تو اس کے بلوک میں آئے گا اور یہاں پہ آکے ایک سی جی ایس ٹی جو ہے اس کو چیک کرے گا کہ اگر وہ خالی نہیں ہے تو ٹھیک اس صورت میں وہ جی ایس ٹی کو جو ہے وہ زیرو زیرو کر دے گا اگر وہ خالی ہوتی ہے اگر کس نے وہاں سے زیرو کا اڑا دیا یعنی یہاں پہ اگر ٹھیک اس جو میں نے پاس کیا ہے میں نے زیرو دیا ہے وہ اگر زیرو کسی وجہ سے کسی نے ہاتھ سے اٹھا دیا ہے تو دین اس صورت میں چاہے تو ہم اس کے نیبل فالس کر لیں تاکہ کس ٹریک بوسٹ کو کوئی لکھنا سکے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو یوزر کے تیار میں میں لکھ بھی چاہوں لکھ بھی لوں تو دین اس صورت میں اگر وہ نہ ہوتا ہوں تو ہم زیرو زیرو پاس کر دیں گے پھر یہاں پر آکے میں نے اسکل پیرامیٹر کی کلاس لی ہے یہ بس لیے ایرے پر اس کلاس ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمیں ایرے دیفائن کرتے ہیں میں یہاں پہ نائنٹین ایرے پاس کر رہا ہوں تو زیرو سے لے کے ایٹین تک میں ٹوٹل نائنٹین جو ایرے پاس کروں گا اور ان سب ایرے کو یہاں پہ جو ہے میں ون بھائی ون اپنے پیرامیٹر کا نام دوں گا اور پھر اس میں کنٹرز کا بتاؤں گا ہے کہاں سے اس کو ملے گی تو زیرو ون سے لے کے سب کو میں نے نام دے دیا یہاں پہ اور یہ سارے نام میں نے وہاں پہ جو ہے اسٹرپوسیجر میں ڈیفائن کیے ہیں اور جب یہ سب اس کو مل جائیں گے تو یہ 19 اسٹرپوسیجر اس کو میں نے کیا کیا ہے کہ پی ای estuvرسٹرپوسیجر کے نام ہے پی انڈرسکورسٹروک کے نام سے اسٹرپوسیجر ہے ہمارے پاس میں اس کو لے رہا ہوں تو اب یہاں دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ڈی بی اپنی جو کلاس ہے اس کلاس کا object بنایا ہے obg db کے نام سے اور obg dbg کے نام سے جو میں نے class کا object بنایا تو میں یہاں پہ آکے if کی condition لگا کے کیونکہ میں نے boolean بنایا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ میں نے دیکھے یہ execute query کا method بنایا ہے میں last class میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اس میں کیا ہوتا ہے میں نے تین دفعہ اس کا overload کیا ہوا ہے پہلی دفعہ میں میں اس سے single query کے لیے use کروں گا میں دوسری دفعہ میں اگر میں query دیتا ہے اور ساتھ میں اس سے parameter دیتا ہے دونوں method جو inline query کو execute کریں گے اور جو تیسرا جو method ہے یہ جو میں last میں سمجھایا تھا آپ کو اس سے بھی سمجھایا تھا یہ basically اس سے use ہوگا جب میں یہاں پہ store procedure use کروں گا تو جب میں جیسے store procedure دوں گا اس کو تیسری کا argument میں store procedure دوں گا تو وہ اس میں آ جائے گا تو اس کی چاہے type کیونکہ boolean ہیں تو میں نے وہاں پہ آکے اس لیے if کی condition لگائی ہے اور if کی condition لگا کے میں یہاں پہ آکے چیک کروں کہ if obg.execute query یہ میرے function کا نام ہے جو میں نے یہاں پہ دیا ہوئے execute query کے نام سے function بنایا ہوئے تو میں یہاں پہ آکے دیکھوں گا if obg.execute query اور یہاں میں اپنے store procedure نام میں نے دیا کیونکہ اس کے پہلے argument پہ یہاں پہ میں نے store procedures کے لیے query مانگی ہے رسولہ store procedure میں نے نام دے دیا کیونکہ یہاں پہ SQL command کے argument پہ آگے یہاں پہ اس کو store procedure کا نام ملے گا کیونکہ SQL command کے پہلے argument میں دو چیز ہوتی یا تو اس کو inline query مل چاہیے یہاں پہ store procedure کا نام چاہیے تو یہاں پہ store procedure کا نام اس کو ملے گا as a string میں ملے گا تو میں نے یہاں پہ as a string میں store procedure کا نام دیا ہے پھر اس کے بعد دوسری argument پہ آگے میں SQL params جو میں نے یہاں پہ object بنایا ہوئے یہ SQL params کا object بنایا ہوئے SQL parameters کی class کا یہ میں نے پاس کر دیا ہے یہ اس کو directly وہاں سے اس کو یہ مل جائے گا تو یہاں پہ جو دوسری argument میں جب parameters کے لیے مجھ سے object مانگ رہا ہے array base SQL parameter کی class array class کا جو اس کا object مانگ رہا ہے تو وہ میں نے جو variable بنایا تھا جو object بنایا تھا وہ میں یہاں پہ اس کو assign کر دیا ہے یہاں پہ اور تیسرے argument پہ میں نے کہا command type dot store procedure یہ command type dot store procedure اس کے پاس جائے گی اور جب اس کے پاس جائے گی تو then اس صورت میں اس طرح ہے کہ وہ اس function کو use کرے گا اور اس function کو use کرتے ہوئے پہلے تو میں نے connection چیک کیا connection open تو connection close کر دیا یہ میں نے last class میں سمجھا تھا کہ میں نے کیوں یہ کیا ہے پھر connection open کرے گا اپن کرنے کے بعد یہاں پہ store procedure اس کو ملے گا اس کو execute کرے گا یہاں سے connection کا object ملے گا تو یہاں پہ میں نے connection کا نام سے اس کو connection class کا object بنائے یہاں میں نے c o n جو ہے بنائے یہاں میں last class میں میں پورا detail میں سمجھا چکا ہوں وہ یہاں پاس ہو جائے گا پھر یہاں پہ آگے ہمیں پتا ہے range دینی ہوتی ہے اب range میں نے وہاں پہ پاس کیا تو param value سے میں اس کو range دے رہا ہوں تو یہ پورا bundle کی شکل میں اٹھائے گا اس کو مل جائے گا جو اس کے argument میں وہاں سے اس کا object اب دیکھیں یہاں جو اس کا object ہے SQL params وہ یہاں پر اس کو ملے گا اور چونکہ میں اس کو یہاں پہ call کروں گا کیونکہ اس کو تمہیں یہاں call نہیں کر سکتا وہ تو ہمارے پر دوسرے پیچے میں موجود ہے تو اس کو جب call کروں گا تو وہ اس کو value اس کو مل گئی SQL parameter class کا object کو مل گئی تو اس نے اس کو replace کیا اور یہاں پر آکے اس کی value میں یہاں پہ دی رہا ہوں اس کو directly اس کو پورے parameter جو ہم نے بنایا تھے جو سارے کے سارے اس کو مل جائیں گے 19 parameter جو ہم نے بنایا تھے اس سارے اس کو مل جائیں گے پھر یہاں پہ command type کے لئے جو میں یہاں پہ دے رہا ہوں تو cmd type کے اندر جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں command type to store procedure یہ آپ کے اس کو یہاں پر آ جائے گی اس کے پاس آ جائے گی اور وہ مہتر اس کے پاس یہاں پہ اس کو مل جائے گا اس کو مل جائے گا کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ basically store procedure ہے پھر چیک کر رہا ہوں کہ row count کے نام سے جو میں نے variable لیا یہ اللہ integer ہے کہ اگر execute ہو جائے گی تو message آئے گا one query executed تو اس سے مطلب ہے یہاں پہ آکے اگر one آ جائے گی یا اگر نہیں ہوتی تو zero آئے گی کہ zero query executed تو میں نے execute non query کا method جس کی value one یا zero ہوتی ہے اور اگر ایک سے زیادہ query execute ہو جائے تو two یا three ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی تو zero آتی ہے وہ میں یہاں پہ row count کے variable میں پہ چیک کر رہا ہوں if row count کا جو variable ہے اس کی value zero نہیں ہے تو then اس صورت میں return false کر دے zero sorry zero ہے zero ہے تو return false کر دے اس کا طلب ہے execute نہیں ہوئی ہے اور مجھے وہاں پہ error مل جائے گا جو میں if key انیسے میں check کر رہا ہوں error کا message میں پاس کر دوں گا اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کا بطلب ہے return true ہو جائے تو پھر یہاں پر میں آ جاتا ہوں اپنے stock میں آتا ہوں اور یہاں میں اس کو check کر رہا ہوں mf key condition کے اندر کہ یہ تینوں چیزیں میں نے پاس کر دی اور اگر یہ okay ہو جاتا ہے تو اس کا بطلب ہے کہ میں سے پاس ہو جائے return گا یعنی اس کا بطلب ہے save ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں reset stroke کے جو ہے میں نے ایک function بنایا ہے white function بنایا ہے میں کوئی دکھا دوں کہ میں نے یہ function اسی page پر بنایا ہے reset stroke کے نام سے white function اسی page پر بنایا ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے اچھا یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا میں کیا کر رہا ہوں اس کو میں ابھی use نہیں کر رہا ہوں لیکن یہاں میں اس tech bosses کو خالی کر رہا ہوں اس tech bosses کو میں یہاں پہ جو ہے ان tech bosses کو خالی کر دوں گا جس میں ویلی zero دینی ہے zero دے دوں گا اس کو مجھے خالی کرنا ہے اس کو میں خالی کر دوں گا اور جو اوپر کا code ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ میں جو ہے وہ بسیلی update کے لیے بھی استعمال کیا ہے تو یہ update کے لیے لیکن یہ item کے لیے جو ہے پاس ہو جائے گی یہ نائنٹین ویلی ہمارے چلی جائے گی تو دین اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہاں پر آکے جو ہے وہ خالی کر دے گا نہیں فیل کرنے کے بعد اس کو بلینک کر دے گا ٹھیک وہ اس کو خالی کر دے گا اور اگر وہ خالی ویلیڈیشن نہیں ہوکر نہیں ہوتی تو دین یہ میں سے پاس ہو جائے گا اور اگر یہاں پہ if کی کنڈیشن میں معاہ سے اس کو false ملتا ہے یہاں پہ اس method سے اگر اس کو false ملتا ہے return false ہوتا ہے اگر اس کو execute نہیں ہوتی ہے تو دین وہ کیا کرے گا اس if کے else پہ آئے گا اور اس if کے else پہ آئے گا else پہ آکے یہاں پہ کیا کرے گا اس کو error کا message پاس کر دے گا کہ record save نہیں ہوا اور پھر take boss اس کو میں یہاں پہ خالی بھی کرا دیا ٹھیک ہے جی اور یہ try block میں use کیا ہے تو cache میں آکے میں یہاں پہ error کا message پاس کر دوں گا تو اگر کوئی بھی issue ہوگا اس code کے اندر try block use کیا ہے try block میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے ہم try block میں لکھتے ہیں اور کوئی مسئلہ آتا ہے تو دین اس صورت میں دین cache پہ آئے گا اور یہاں پہ آکے error کا message پاس کر دے گا ہم اس کو insert کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے stock پہ آ گیا اور یہاں پہ جیسے barcode ہے میں نے کچھ نمبر لکھ دیا فیلال اور یہاں پہ ہم نے company کا نام دیا اور unit price میں نے اس کے for example دے دیا ہم نے کہا 500 اس کے unit price ہے item کا نام ہم نے دے دیا اور پھر اس کے بعد new quantity اس کے پاس ابھی آ رہی ہے ہمارے پاس وہ 10 piece آ رہی ہے تو انوائز سمر دیا اور total gst اس کے اوپر میں دیتا ہوں for example میں نے کہا 1000 روپے 1000 اس کی gst ہے تو 100 روپیس پر item آ گیا ہمارے پاس اور 100 روپیس آنے کے بعد 500 میں ایڈ ہوگی یہ item ہمیں 600 کا پڑ گیا اور اس کے بعد اتنی ہوتی نہیں ہے میں اس سے دے رہا ہوں تک کہ آپ کے سمجھے موٹی موٹی رقم فگر ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ gst بلکس صحیح نکال رہا یا نہیں نکال رہا کیونکہ دیکھیں total gst ہے اور 10 item پر ایٹم پر ایٹم 100 کی ہوگی ٹھیک ہے جی اور اگر میں یہاں پر اگر سو کر دیتا ہوں دس ہے تو سو کر دیتا ہوں پر ایٹم ہمارے پر دس روپے ہی پڑی جائے گی اگر دس ہی پڑی جاتی تو وہ item پانچ سو دس کا ہو جائے گا اور جب پانچ سو دس کا ہو جائے گا تو اس کی سیل پرائز جو وہ یہاں پر لکھے گا لکھتا ہے 600 روپیس 600 جب لکھے گا تو اس کے اندر جو ہمارے پر جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اس کا جو پرافٹ پرسن جنریٹ ہوگا وہ 17.64 پرسنٹ ہوگا پر یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ بھی جنریٹ ہوگئی اب ٹوٹل اماؤنٹ جنریٹ ہونے کے بعد جیسے یہاں پہ کیش دے دیا میں نے وہاں پہ کیش بائی ریفورڈ رکھا ہوا ہے اور جہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ دے دی پر اس کا جی ایس ٹی ڈسکاؤنٹ ہے فوریزم ہنڈرڈ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے تو فائف تھازن کا پڑ گیا اور جہاں پہ آگے فائف تھازن جو پورے پی کر رہے تو پورے فائف تھازن لکھے گا آگے کم پی کر رہے تو وہ موڈیاں لکھے گا اور جیسے ایڈ کا بٹن پریس کرے گا تو میسیج آگیا دن کا اور بہت فاسٹ آؤپٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس سے سٹرکچر بناتے ہیں تو فاسٹ ہوتا ہے اور روکی کر دیا دیسے ہوتا ہے دیکھیں آپ کو اس سے کھا لکھا دیا یہ دو آئٹم رہ گئے اس کو میں پھر نل کر دوں گا اس میتر میں جا کے تو اس طرح کیسے ہمارے پر ریکارڈ سیو ہو گیا ہے تو یہاں تک آپ کوٹ کریں اور کوٹ کرنے کے بعد جب یہاں تک آپ کوٹ کر لیتے ہیں تو پھر دین اس صورت میں پھر جو ہے وہ میں نیکس میں آوں گا اپڈیٹ آئٹم کی طرف آوں گا اور پھر اپڈیٹ آئٹم کریں گے تو ابھی یہ اپلیکیشن میں میرے ساتھ چلنا ہے تو میرے ساتھ ساتھ روزانہ کے کام کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے ادھر بائدہ اگر زیادہ کام ہو جائے گا تو اگر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی کام کرنا تو اگر کوئی کمنٹ ہو تو ہم اس سے کمنٹ کریں مجھے مجھے پوچھیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اگر میری یہ ٹریننگ اگر آپ کو سمجھ بھی آئی ہے پسند آئی ہے تو اس میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو اس ٹریننگ ویڈیو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کے اگرنس میں جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہے وہ مجھ سے پوچھیں اور چینل کو ضرور میرے سبسکرائب کیجئے گا اس کو دیکھئے گا یہ ایسی ورسیو آپ لوگ کے لئے یہ میری پروفیشنل اپلیکیشن اس پر جو ہے وہ ساتھ جگہوں پر یہ اپلیکیشن میری چل رہی ہے ساتھ سوپر مارکٹس میں جل رہی ہے تو میں آپ کے لئے بلکل اسپیشنلی نئے تر بنا رہا ہوں ڈیزائن بھی میں چینج کیا اس کا تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ کے لئے تاکہ آپ بھی بنائیں آپ بھی مارکٹ مین ہو جائیں اور ارننگ کریں تو اس ماملے میں جو بھی مجھ سے ہلپ چاہیے ہو تو مجھ سے ہلپ لیں لیکن یہ کہ اس کے اوپر آپ کام کریں تو پھر انشاءاللہ نیکس ٹریننگ میں اپ ڈیٹ آئٹم پہ آتے ہیں چینل کو میرے سبسکرائب سے رکھ کیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ